سابق وفاقی وزیر حاجی محمد حنیف طیب گلشن اقبال کراچی میں چھوٹے سے فلیک میں رہتے ہیں بیٹے احمد رضا طیب نے پھولوں کا گردستہ پیش کیا قرآن پاک اور سندھی اجرک توفے میں پیش کی تین بار ایمین نے منتخب ہوئے وفاقی وزیر بھی بنے میمن تو پیسہ بنانا بہت جانتے ہیں لیکن آپ آج بھی ایک چھوٹے سے فلیک پہ رہتے ہیں کیا آپ کو پیسہ بنانا نہیں آیا میں میمن تو ہوں لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا درویش لوگوں میں علماء مشایخ میں رہا تو ذہن پہلے سے بن گیا تھا کہ ایک لقمہ حرام موں میں جانا نہیں چاہیے اس لیے اور منسٹریوں میں بھی لیکن خصوص پیٹرولیو منسٹری میں تو بہت زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان بہک جائے پھسل جائے لیکن اللہ نے محفوظ رکھا دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو ایک سابق وفاقی وزیر اور یہ چھوٹا سا گھر یہ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے مجھ سے ایک وفاقی وزیر یہاں بیٹھ کے پوچھا تھا کہ آپ پیٹرولیو منسٹر ہے تو یہ شان شان ہے تو میں نے کہا آپ کے بیڈروم کتنے ہیں تو ان کا ایک ہے میں نے کہا میں پورا دن باہر ہوتا ہوں رات کو آتا ہوں تو اسے ایک بیڈروم میں سو جاتا ہوں تو بے خیال میں شان تو انسان کی یہ ہونی چاہیے کہ ہر جگہ عزت کے نام سے پہچانا جائے تو یہ اللہ کا کرد پاکستان میں تو عام طور پر نام شروع ہونے سے پہلے حاجی لکھا جاتا ہے لیکن آپ کا نام محمد حنیف حاجی طیب نام کے درمیان حاجی طیب کیسے ہے طیب بسیکلی والد کے نام کا حصہ ہے اور ہمارے زمانے کے سکولوں میں تو یہاں تک پکار جاتا تھا محمد حنیف حاجی طیب حاجی ابراہیم تمہیں کہتا ہے یسر یعنی والد اور دادا کا نام نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا چار بار آل ورڈ میمن فیڈریشن کے صدر منتخب ہوئے کہاں قومی سیاست اور کہاں برادری کی سیاست اس کی ضرورت کیا پڑ گئی دراصل قومی سیاست کرنے کے لیے اگر آپ سوشل ورک ساتھ کریں نا تو آپ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک شہزادے کے ہاتھ پہ ہماری قوم جو ہندو تھی وہ مسلمان ہوئی میمن سید شاہ بدین الگیلانی اس علاقے میں آئے اور تین ان سے دعائیں کرنے کے لیے کہاں شرائط نہیں رکھی دعائیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو دعا کریں ہم کاروبار کرتے ہیں دعا کر دی کہاں ہم جہاں جاتے ہیں اسکول یتیم خانہ ڈسپینسری کلینک ہسپیٹل بناتے ہیں یہ کام ہمارا جاری رہے تو انشاءاللہ دعا کر دی جاری رہے تو وہ دعا کا اثر تھا انجمن طلبہ اسلام کے بانی صدر اور جمعیت علماء پاکستان کے سرگرم رہنما رہے کیا سیاست میں ناکامی نے آپ کو سماجی خدمت کی طرف مائل کیا یا سیاست سے دل اچاٹ ہو گیا الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام کی بنیاد ڈالنے میں اللہ تعالی نے اس فقیر سے قلیدی کردار ادا کرایا لیکن سیاست سے تھوڑا سا تنفر اس لیے پیدا ہوا کہ یہاں علاقائیت بہت زیادہ پھیل گئی لسانیت پھیل گئی اور سیاست کے نام پر شاید جتنی کسی ایک شہر میں قدل و غارت گری ہوئی ہو وہ کراچی میں ہوئی تھی تو پھر اتنا اچھا بیک گراؤن میں من فیڈلیشن اور وزارت کا بن گیا تھا کہ پھر یہ سوچا کہ اب زندگی وقف کر دی جائے انسانیت کی خدمت کے لیے جمعیت علماء پاکستان کے بعد اسلامی جمہوری اتحاد پھر مسلم لیگ نون اور پھر بالاخر آپ نے اپنی سیاسی پارٹی نظام مصطفیٰ پارٹی بنا لی اتنی سیاسی تبدیلیاں کیوں جمعیت علماء پاکستان کے احسانات کو تو میں نہیں بویا سکتا بعد میں آپس کے اندر اختلافات کے ایسی ترخ داستان ہے ہمارے عظیم قائد تھے حضرت علامہ شایمن نورانی رحمت اللہ علیہ قائد اہل سنت تھے اور دوسری طرح مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی رحمت اللہ تعالیٰ نے تھے آئی جی آئی نے مجھے ٹکٹ دے دیا تھا علی پور مظفرگر سے اور مجھے ٹکٹ ملنے کی بنیادی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ میرے مرشد کریم ہزاری دوران علامہ سید احمد سید کازمی شاہ صاحب کا بہت بڑا فالوور ہے وہاں بھی ایک کینڈیڈیڈ انہیں فائل کر دی ایک آگزات کہ میں نہ لرسکوں کہ میں نے لاسٹ ڈیٹ میں ویڈروک کیا مجھے بہت سمجھایا آئی جی آئی کی قیادت نے جب ہر آدمی یہ پوچھے نا جی ای اوپی میں ہیں مانا نورانی صاحب کے ساتھ ہیں نیازی صاحب کے ساتھ ہیں تو شریعت گروپ میں ہیں کس گروپ میں ہیں تو یہ سن سن کر ایک ذہنی عذیت ہوتی تھی تو پھر ہم نے آپس میں نظام مستویٰ پارٹی بنائی اور اس دوران جب یہ لوگ معافی نامہ لکھوانے آئے تو میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم معافی نامہ اور سپیس خالی اور نیچے محمد حنیف طیب اور میں نے کہا جس ڈیٹ پہ بھی آپ جوئی جوئی مانا نورانی صاحب رہم طرح کو دیں اس ڈیٹ پہ اسی پین سے ڈیٹ بھی ڈال دینا لیکن اس کے باوجود معافی نہیں ملی انہوں نے معاف نہیں کیا معافی مانگنے کی کوشش ایک مرتبہ نہیں کی ایک مرتبہ تو میرے برشد کریم جن سے میں اس وقت بیعت نہیں تھا علامہ سید احمد سید کازمی رحمت اللہ علیہ جن کو ہمارے علماء متفقہ طور پر رازی دوران غزالی زمہ کہتے ہیں وہ مجھے لے کر کے گئے نورانی صاحب نے کہا آپ آئے کیوں آپ ہمارے بانی ہیں ہمیں بھولا لیتے آپ آپ کا مقام بلند ہے بلند نیک کام کرنا تھا تو میں آگیا ہوں وہ کہتے ہیں یہ میرا میں بہنیش تیم یہ آپ سے وفادار تھا ہے اور رہے گا یہ گارنٹی میں دیتا ہوں لیکن گلے ملتے ہوئے میرے آنکھوں میں آنسوں تھے اور میں نے معافی ہوئی یہ تو ایک واقعہ ہے لیکن ایک نہیں ہے اس کے بعد خواجہ غریب نواز کے اولاد میں سے سید غلام السیدین انگلینڈ سے آئے تھے انہوں نے کہا معافی نامہ لکھ کے دیں میں نے معافی نامہ لکھ کے دیا مولانا کے پاس گئے اور معافی قبول نہیں ہوئی مولانا رانی کیوں آپ کو معافی نہیں دیتے تھے اب وہ تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے آل مصطفیہ ویل فیر سوسائیٹی سماجی خدمت کا بڑا نام ہے اس کا نیٹ ورک کتنا بڑا ہے پاکستان کے ہر صوبے میں ہے آزاد کشمیر میں بھی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ کراچی اس کا ہیڈ آفیس ہے اکیس اور ملکوں میں اس کی برانچیں کھل گئی ہیں وہ برانچیں ان علاقوں کے غربہ کی مدد بھی کرتی ہیں اور کچھ کراچی کے پروجیکٹس کو بھی اسپانسر کرنے کے لیے ہماری مدد کرتی ہیں آپ نے جدید انگریزی تعلیم بھی حاصل کی یونیورسٹی میں بھی پڑے مدرسے سے بہت قربت رہی مسٹر اور ملہ کا فرق دور کیوں نہیں ہو سکا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا اتنی مادہ پرستی کی طرف مائل ہو گئی ہے کہ اب کوئی رئیس سے ہی قصر بھی اس فرق کے دور ہونے میں نہیں ہوگی اس میں میں یہ نہیں کہا سکتا کہ مسٹرز کا قصور ہے ایک اسطلاح میں کر دوں کیونکہ بعد میں ہمارے کوئی مانا نہ بھی ارس کر دیں کہ باقاعدہ مدرسے کی تعلیم میں نے حاصل نہیں کی لیکن میں ان کے مدرسوں میں اسباق کے دوران پیشے جا کر بیٹھ جاتا تھا سنتا تھا تو سیاسی لوگوں میں جو وفاقی وزیر بھی رہے ہوں اور سیاسی لوگوں ہوں اور عالم نہ ہوں مجھ جیسے ہوں تو میری اس معاملے میں فقہی نولیج اعتقادی نولیج اسلام کی اللہ تعالیٰ کے فضل سے قدر بیٹھا ہے ناشتہ اپنے دمادوں اور بیٹے کے ہمراہ کیا ناشتے میں پراتھے پائے آملٹ اور میمنی حریصہ سے توازو کی وہ بند کے ساتھ پائے کھاتے ہیں آج تک جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہو کوئی بھی چیز سکھانی ہو بتانی ہو سمجھانی ہو پڑے شفیق انداز میں اور بہت محبت والے انداز میں ہمیشہ چیزیں سکھانا بتانا سمجھانا وہ سارا محل اسی طرح ارحال سختی والا ماملہ بچپن سے لکی آش تک کبھی نہیں جو بھی معاشرے میں عزت ہے وہ انہی کی بدولت ہے بہت اچھی خوبی ہے ماشاءاللہ مسلک کے لیے سے بھی مسلک کے لیے سے دینی معاول کے لیے سے بہت اچھا ماشاءاللہ محل ہے اور بطور سسر آپ سے کیسا سلوک ہے بہت اچھا سلوک ہے نرم مزاج حاجی صاحب بہت شفیق ہیں اور جب بھی ملاقات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کوئی ملتا ہے جیسے کسی سے ملنا یا اس کے علاوہ جو کچھ حاجی صاحب سے مل ساگا وہ سیکھا ہے سب کچھ بہت کچھ سیکھا ہے ان سے پر لب ایون کھانے کی ٹیبل بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ ہمیں سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کہ ان سے کچھ پوچھا جائے کچھ مشورہ کیا جائے تو وہ بھی بریفلی ریفائن کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح کر لیں تو یہ زیادہ اچھا آپ کے لئے یہ بہتر ہے حاجی حنیب طیب المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی کے سرپرست بھی ہیں المصطفیہ ویلفیر سوسائیٹی برطانیہ کے عبدالعزاق ساجد اور وجہت علی خان نے ملاقات کی موسیقی